السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں نو ایسے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے جا رہا ہوں جن خوابوں کی تعبیر لوگ عموماً جاننا چاہتے ہیں جب بھی وہ اس طریقے کا خواب دیتے ہیں تو ان کے دل میں چاہ اور خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے جلدی سے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے چنانچہ آج ایسے ہی نو خوابوں کی تعبیر عرض کر رہا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب دشمن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو دیکھا ہے اگر کوئی سانپ دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب دیکھنے والے کا کوئی دشمن ہے اور اگر یہ دیکھے کہ سانپ نے اس کو عذیت اور تکلیف پہنچائی ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اس دشمن سے اس کو عذیت اور تکلیف بھی پہنچے گی اس لئے جب بھی اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور نماز تلاوت وغیرہ کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس خواب کا آپ کی ریل زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگلا خواب ہے خواب میں دانت ٹوٹنا یا گرنا کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئیں خواب میں یا گر گئیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا اپنے ہم عصروں میں اپنے دوستوں میں خوب ترقی پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دوستوں سے زیادہ نوازے گا اچھا خواب ہے اگلا خواب ہے خواب میں شیر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے واسطہ پڑے گا اور اگر شیر نے اس کو خواب میں حضیت اور تکلیف بھی پہنچائی ہے تو پھر خواب دیکھنے والے کو ریل زندگی میں اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کے ذریعے سے کوئی پریشانی اور تکلیف بھی پہنچے گی یعنی اچھا نہیں ہے یہ خواب جب بھی کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں کسی سے بیان نہ کریں سب سے پہلا کام یہ ہے اور اللہ سے حافیت کی دعا کریں صدقات کا احتمام کریں اگلہ خواب میں زندے کو مردہ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی زندہ ہے اس کا خاندانی رشتدار ریلیٹیو کوئی بھی متعلق اور اس کو وہ خواب میں مردہ دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حیادار باحیاء اور آفات سے محفوظ رہے گا خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ حیاء اور شرم سے بھی نوازیں گا اور اسی طریقے پر اس کو آفات اور پریشانیوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور اگر جس زندے کو مردہ دیکھا ہے وہ بیمار ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس زندے کو مردہ دیکھ رہا ہے اور وہ بیمار ہے وہ اس بیماری سے صحت اور شفاف آلے گا اللہ اس بیماری سے اس کو چھٹکارہ نصیب کرے گا اگلہ خواب ہے مردے کو زندہ دیکھنا کسی شخص نے کسی مردے کو دیکھا کہ وہ تو زندہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بے روزگار ہے مالی اعتبار سے تنگی اور پریشانی کے سامنا کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی حلال روزگار پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے چھٹکارہ پائے گا نجات پائے گا اللہ صحت اور شفا سے نوازے گا اگلہ خواب ہے خواب میں اپنی شادی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا کوارہ لڑکا یہ لڑکی ہے غیر شادی شدہ ہے تو پھر تعبیر ہے کہ جنلی اس کی شادی ہوگی اور اگر یہی خواب شادی کا کوئی شادی شدہ انسان میریڈ انسان دیکھے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ یہ اس کی خوش نصیب ہونے کی علامت ہے اور اللہ تعالی اس کو زندگی میں بھیر ساری خوشیوں سے نوازے گا دونوں کے حق میں یہ خواب اچھا ہے اگلہ خواب مچھلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مچھلیاں دیکھی بہت ساری تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ یہ ہاں یا تو اس کی بیوی اگر حاملہ ہے بیٹی پیدا ہوگی اور اگر بیوی حاملہ نہیں ہے یا وہ غیر شادی شدہ ہے تو مالی فائدہ ہوگا اور اگر بہت زیادہ مقدار میں مچھلیاں دیکھی ہیں تو جتنی زیادہ مقدار میں مچھلیاں خواب دیکھنے والے نے دیکھی ہیں اتنی ہی مقدار میں اس کو مالی منفات اور فائدہ حاصل ہوگا اچھا خواب ہوتا ہے مچھلیاں دیکھنے کا اگلہ خواب مرہوم والدین کو دیکھنا کسی شخص سے نے دیکھا کہ اس کے والدین جن کا انتقال ہو چکا وہ اس کو خواب میں نظر آئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر اس بات پر ڈپینڈ کر دی ہے کہ آپ نے اپنے مرہوم والدین کو دیکھا کس حال میں اگر مرہوم والدین کو خوشی کے عالم میں اور ہستے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت عالی شان خواب پھر دوئے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مرہوم والدین کا انجام اچھا ہوا ہے ایمان پر خاتمہ ہوا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ نے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اپنے فضل کا انعام کا نوازشوں کا معاملہ فرمایا ہے اور وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے وہاں بہت خوش ہیں اور مسکراتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اگر اس کے برخلاف آپ نے اپنے والدین کو مرہوم والدین کو پریشانی کی حالت میں غم زدہ دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آپ کی جانب سے عصال سواب کی توقع اور امیدیں رکھتے ہیں آپ ان کے لئے عصال سواب کیجئے قرآن کی تلاوت کر کے صدقات کے ذریعے سواب پہنچائیے وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں اگلے قواب ہے زندہ والدین کو مردہ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے والدین تو زندہ ہیں لیکن خواب میں وہ ان کو مردہ دیکھ رہا ہے یاد رکھیں والدین کی موت کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کی بدقسمتی کی علامت اور نشانی ہوگا کرتا ہے اور جو اولاد اپنے والدین کی خواب میں زندہ والدین کی موت دیکھے اس کو مالی نسان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے اچھا خواب نہیں ہے اس لئے اپنے والدین کو خوش رکھا کیجئے ان کو ان کی خدمت کیا کیجئے اللہ ان کی برکتوں سے نوازتا ہے اللہ ان کی برکتوں سے دیتا ہے تو دوستو یہ ہم نے نو اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت مارز کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاؤں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ